اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ابو ہنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی پینے کے پانی پہ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ پوری ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ نے اس بارے میں سوچا بھی ہوگا اور فکر مند ہوئے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پینے کا پانی اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو اس سے کیا کیا بیماریاں آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی عزیز کے مطلب انٹرنل معاملات میں ڈسٹربنس پیدا کر سکتی ہیں آپ کس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ جب آپ کے گھر کا پینے کا پانی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ سب سے پہلے میدے کی پرابلم میں مبتلا ہو جائیں گے آپ کے گردے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو ٹائفائیڈ بخار ہو جائے گا ہیپاٹیٹس میں مبتلا ہو سکتے ہیں جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے یہ ساری بیماریاں ناکس پانی کے پینے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پینے کے پانی کو ٹیسٹ کروائیں اور اگر وہ پانی ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کے آلٹرنیٹو کوئی پانی استعمال کریں یا پھر ایسا ہے کہ کوئی گھر میں فلٹر لگائیں اور اس پانی کو فلٹرائز کرنے کے بعد پھر تو دوستو پینے کے پانی کو اگر ہم کیٹیگریز میں دیکھیں اس کے ریزلٹ کو کٹیگریز میں دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ٹیسٹ کا نام ٹیڈی ایس ہوتا ہے اور ٹیڈی ایس جب آپ کروائیں گے ٹیڈی ایس مین یہ کہ ٹوٹل ڈیزالوڈ سالیڈز جو پانی کے اندر سالیڈز موجود ہیں اس میں ڈیزالوڈ ہیں ان کا چیک اپ ہونا بہت ضروری ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پینے کے پانی کے جو ٹیڈی ایس ہے وہ اگر سو سے کم آ رہا ہے تو وہ پانی بے ذائقہ ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو پینے کا خالی پیٹ برنے والی میدہ برنے والی بات ہے باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ پانی کے اندر بھی اللہ تعالی نے بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہمیں انرجی دیتی ہیں تو اس لیے اگر سو سے نیچے آپ کا ٹیڈی ایس آ رہا ہے تو وہ بھی بے ذائقہ اور بے فائدہ پانی ہے اگر آپ کے گھر کا پانی سو سے تین سو کے درمیان آتا ہے تو وہ آپ کا پانی ایکسیلنٹ پانی ہوگا مطلب یہ کہ وہ حفظان سید کے این مطابق ہوگا جیسے بھی آپ پیور وارٹرز باہر سے لیتے ہیں تو ان کا بھی سو سے دو سو کے درمیان ریزلٹ ہوتا ہے تو اس لیے ضروری ہے تو اس لیے دوستو یہ کیٹیگری ون ہوا یعنی ایک سو سے اگر تین سو کے درمیان آپ کا ریزلٹ آ رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا پانی پینے کے قابل ہے شاندار پانی ہے ایکسیلنٹ کٹیگری میں آ رہا ہے تو اگر اس کے علاوہ آپ کا ٹیڈی ایس جو ہے وہ تین سو سے اوپر آ رہا ہے یعنی تین سو سے اوپر چھے سو تک چھے سو کے درمیان کہیں بھی تو یہ کیٹیگری ٹو میں آئے گا یہ گوڈ کیٹیگری میں چلا جائے گا کیٹیگری ٹو جو ہے وہ گوڈ کیٹیگری یعنی کہ پینے کے قابل ہے انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو پانچ سو تک ہے لیکن ہم اپنے خطے کو اگر دیکھیں تو یہ چھے سو تک ویلیو سٹ کی گئی ہے کہ چھے سو تک بھی اگر پانی کسی کو مل رہا ہے ٹیڈی ایس تو وہ سمجھ لیں کہ پینے کے قابل ہے اس طرح اس سے اوپر اگر کسی کا آ جاتا ہے چھے سو سے اوپر چھے سو سے نو سو کے درمیان تیسری کٹیگری شروع ہو جاتی ہے تو چھے سو اور نو سو کے درمیان جن دوستوں کا جن گھروں کا پانی جو ہے اس کا ریزلٹ چھے سو اور نو سو کے درمیان آ رہا ہے وہ پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے وہ نوٹ فیر میں آئے گا وہ تیسری کٹیگری میں ہوگا اور نوٹ فیر ہوگا تو اس لیے وہ جو لوگ بہت عرصے سے پی رہے ہیں میں بھی ان کو کوئی ایسا اس کا نقصان نہ ہو رہا ہوں لیکن جو گھر میں نئے لوگ آ کے ایڈجسٹ ہوتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں یا کوئی میمان آتا ہے تو پھر وہ اس کو فیلنگز ہوتی ہیں تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پہلی کٹیگری میں پانی آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو کمز کم دوسری کٹیگری کا پانی آپ پینے تیسری میں نہ جائیں جب آپ تیسری میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو مختلف پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں جیسے کہ ٹائ فائٹ ہمارے معاملے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ایک علمیہ ہے ہر گھر میں کسی نہ کسی کوئی پرابلم موجود ہے تو ٹائ فائٹ بھی ایکچولی انہی چیزوں سے ہی پھیل رہا ہے تو اس طرح اگر اس سے بھی اوپر آ رہا ہے نو سو سے اوپر آ رہا ہے تو وہ تو بالکل بھی پینے کے قابل نہیں اس کو تو بالکل آپ نہ پینے بالکل استعمال نہ کریں کیونکہ وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گا تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے پانی کا استعمال کریں اور اس کو افضان سید کے مطابق جو ہے نا وہ چیک کریں کہ وہ اگر ہے افضان سید کے مطابق تو پھر آپ پینے ورنہ وہ آپ کو نقصان دے گا آپ دنیا بھار کی کمائی ڈاکٹرز کو دیتے رہیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر بھی اگر آپ کی سید صحیح نہیں ہوتی تو پھر یہ آپ ضرور سوچیں کہ آپ کے گھر کا پانی کیا پینے کے قابل ہے اس طرف تو جو دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے پورے معاشرے کو تو اس لئے آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنے گھر کا پانی چیک کروا کے تو پھر جو ہے وہ آپ اپنے باقی معاملات کو ارجسٹ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت سارے ایکسپینس جو ہے وہ آپ کے ہیلتھ کے والے سے خرچ ہو رہے ہیں جب آپ گھر کا پانی آپ چیک کروا لیں تو وہ آپ ان سے بچ سکیں آپ کا بجٹ منٹین ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ میری آپ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ مجھے کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئیں اور انشاءاللہ پسند آئیں گی کیونکہ میری موسٹلی ویڈیو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں گی انشاءاللہ تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ابو ہنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کنم رکھئے گا موسیقی